بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر کے اندر جس لائبریری کو میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں یا جس پیکج کو میں آپ کے سامنے آر کے اندر لے کے آنے والا ہوں it's going to be changed it's going to change your thinking level about data visualization تو میری عادت ہوتی کہ پہلے میں مشکل سے سٹارٹ کرواتا ہوں اور پھر آسانی کے طرف لے کے جاتا ہوں data visualization کے لیے لیکن آج یہ والی جو لائبریری آپ کو اس وقت سے میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو use کر کے جو آپ کے pending کام ہیں جو publication نہیں آپ کر سکے یا جو آپ ریپورٹس نہیں بنا سکے وہ بنائیں and as soon as possible انہیں publish کروائیں screen آپ کے سامنے میں بھی لے کے آتا ہوں then you will see اس لائبریری کا نام کیا ہے and یہ لائبریری میری بنی ہوئی نہیں ہے یا پیکج میرا بنا ہوا نہیں ہے جب میں لائبریری کہوں یا پیکج بولوں is the same meaning پائیتھون کے اندر انہیں لائبریریز بولا جاتا ہے اور آر کے اندر انہیں پیکجز بولا جاتا ہے so it's totally up to you what you want to understand regarding this okay جی نام ہے اس کا جی ووک آر یہ ایک بندہ ہے کینریز کر کے کمپنی کہلے یہ بندہ ہے i don't really know about that person لیکن کبھی کبھی گیمنگ نیم ہوتے ہیں اسی طرح github کے بھی different نیم ہوتے ہیں اس بندے نے تین یا چار بزنس آئیڈیا پکڑے ان تین یا چار بزنس آئیڈیا کو اس نے convert کر دیا into different products اب پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ لائبریری کیسے کام کرتی ہے پیکج کیسے کام کرتے ہیں and then we will see کہ اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ involve ہیں ٹھیک ہے so آپ نے کرنا کیا ہے r پہ جانے نیا script یہاں پہ بنا لینا ٹھیک ہے اور اس کو میں نام دیتا ہوں 04 اس script کو sorry not like this control s 04 اور اس کو میں کہتا ہوں auto data wiz ٹھیک ہے صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ data visualization automatically کیسے ہوتی ہے auto data اس کا میں نے نام دے دیا اب اس کو میں تھوڑا سو zoom in کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ اور میں باقی اپنا environment جو یہاں سے بند کر دیتا ہوں آپ نے ایک package install کرنا ہے install.packages پہ جا کے gwalk r کے نام سے ٹھیک ہے اور یہ package جو ہے آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا آپ نے small letters and capital letters کا خیال رکھنے اگر نہ ہو تو click کر دینا ہے میں اس کو run کرتا ہوں اس سے یہ میرے پاس install ہو جائے گا یہ والا package and you will see in a minute کہ یہ package اس طریقے سے میرے پاس install ہو گیا ٹھیک ہے جب یہ package install ہو گیا آپ نے کرنا ہے سیمپل دو لائن آف کوڈز ہو گی پہلی ہم نے دیکھی تھی اب یہ دوسری آگیا ہمارے پاس ایک let's see کہ یہ میرے پاس لائبریری ہو اچھا ابھی install ہو ہی رہا تھا لائبریری میں نے لائبریری کر لیا اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہاں پہ میں نے دو لائنیں لکھیں صرف package کو install کرنے کے لیے چار لائن آف کوڈز کے اندر آپ کے plot ریڈی ہونے والے چار لائن آف کوڈ کے اندر تیسری لائن آف کوڈ کے آئے ڈیٹا اور اس کے اندر میں ایم پی جی رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے بلکہ ایم پی جی کے بجائے سیمپل ڈیٹا کی طرف سے start کرتے اور میں اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ڈیٹا ہم لے کے آ سکتے ہیں so it would be easier for us میں نے اس کو run کیا یہاں پہ ہمارے پاس کافی ڈیٹا ہے sales ڈیٹا with leading indicator تو بی جی بی جی سیلز جو ہے یہ والا ڈیٹا ہم پکڑتے ہیں جو start میں ہمارے پاس آگے یا air procedure بھی ہو سکتا ہے but this one is nice میں یہاں پہ سے paste کرتا ہوں یہاں پہ اگر آپ آپ کے پاس اپنا ڈیٹا ہے then you can import your data using read r اور read excel here ٹھیک ہے اب وہ کر لیں گے میں اس کو run کرتا ہوں یہ میرے پاس بی جی سیلز کا ڈیٹا آگیا time series ڈیٹا ہے and and this data will look like this here ٹھیک ہے اچھا sorry یہ تھوڑا سا ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے data کا اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اور data لینا تو آپ وہ بھی لے کے آسکتے ہیں اگر میں تھوڑا سا نیچے جاؤں تو یہ chicken weight کا data بھی ہے میں اسے copy کر لیتا ہوں and یہاں پہ اسے paste کر دیتا ہوں these are some example data set یہ chicken weight کا data آگیا because میں یہاں پہ tabular data لے کے چاہ رہا ہوں something like this یہ میرے پاس ڈیٹا آگیا ٹھیک ہے chicken diet time and weight اب میں کیا کروں گا سمپل کام ہے g walk r یہ لکھوں گا یہ والا function آئے گا یہاں پہ data جو ہے chicken weight کا وہ ہم نے دے دینا ہے اور میں یہ ساری چیزیں اسے ایسے that's it اب میں اس کو run کروں گا اس function کو یہ کیا کرے گا ایک نئی viewer کے اندر ایک window open کر دے گا something like this یہ چار لائنیں میں لے لکھی ہیں وہ بھی انسٹال پیکیج نہ کرنا ہو تو دو لائنوں کا گاہ میں سارا ٹھیک ہے میں نے اس کو لکھا اب میں سے zoom in کرتا ہوں تاکہ آپ کو میں بڑے پہ مانے پہ دکھا سکوں یا کیا کرتا ہے میں یہاں پہ سے فل سکرین پہ لے لاتا ہوں this is exactly working as power bii اور tabluo programs جو آپ لوگ سیکھ بھی رہے ہوں گے یا نہیں سیکھا تو آپ کو پتا ہوگا اب یہ ایکس ایکسیز ہے یہ وای ایکسیز ہے ایکل میں نے آپ کو پلوٹ کی چیزیں بتائیں تھی کہ پلوٹنگ کے اندر آپ کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں ایکس ایکسیز وای ایکسیز کلر اوپیسٹی سائز شیپ ڈیٹیل اٹسٹر اٹسٹر میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ایکس ایکسیز پہ چکن جو ہے وہ لے آتا ہوں so this could be one of the things یا میں سے یہاں سے ایسے واپس ڈیلیٹ کرتا ہوں ڈائٹ لے جاتا ہوں ٹھیک ہے so ہمارے پاس چار قسم کی ڈائٹ ہے سمجھ جائے گی چار قسم کی ڈائٹ ہے ایکس ایکسیز پہ اور ہم ان کی بیس پہ ان کا ویٹ دیکھ رہے ہیں پلوٹ بن گیا جی آپ کے سامنے چار قسم کی ڈائٹ ہے ویٹ دیکھ رہے ہیں پلوٹ بن گیا and we don't need to write any code یہ ہی نہیں ابھی اور دیکھئے گا آپ یہ والا ویٹ جو ہے فور ایکسیمپل اگر آپ کلر کرنا چاہتے ہیں آپ ٹائم کی بیس پہ بھی کلر کر سکتے ہیں سمتھنگ لائک دس کیونکہ یہ کونٹینیو سکیل ہے نمیرک سکیل ہے اس وجہ سے اس کا کلر اس طریقے سے آئے گا اپیسٹی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی کو ڈائٹ کی وجہ سے کرنے کے بجائے یہ جو چکنز ایک سے لے کے آگے تک اس کی بیس پہ کر لیں یا آپ میجرمنٹ کی نیم کی بیس پہ کر دیں سو دس is how you can actually plot something سو آپ یہاں پہ کلر بھی لے کے آ سکتے ہیں فور ایزمپل میں کہتا ہوں کلر ڈائٹ کا ہی کر دو یہ لیں پکڑے ون ٹو ٹری فور ڈائٹ کا کلر بھی آ گیا اگر میں یہاں پہ جو ایکس ایکسز ہے یہاں پہ میں ٹائم کو ایڈ کر دوں سمتھنگ لائک دس you will see کہ وہی plot آٹومیٹیکلی میرے پاس ڈیفرنٹ ٹائم سکیلز بھی بھی بن جائے گا اگر میں یہاں سے اس کو ریموو کرتا ہوں then I can actually play with it simply ٹھیک ہے کہ میں کچھ بھی چاہوں اس پہ سے کر سکتا ہوں ڈائٹ یہاں پہ لے کیا تا ہوں واپس so you can see these kind of plots اب آپ سوچ لیں ہوں گے کہ یہ plot کیسے بڑھنے اس کے پیچھے ٹوٹلی آر کا کوڈ ہے اگر آپ نے نیا plot بنانے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے نیا plot بن جائے گا چارٹ جیسے بولتے اگر آپ نے ریموو کرنے ریموو کرنے یہاں پہ کلک کریں گے تو ڈیٹا آپ کے پاس آجے گا ڈیٹا کیسے دیکھتا ہے ویٹ ہے جی سب سے پہلے نومیرک ویلیو ہے یہ ہیشٹیگ نومیرک ویلیو کا ہوتا ہے پھر آپ کے پاس ٹائم ہے کیونکہ obviously 0 سے لے کے آپ کے پاس ٹائم ہے 0 سے 22 گھنٹے یا whatever the thing is then آپ کے پاس چک نمبر ہے یعنی کہ چکن کا نمبر کونسا ہے ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹ and نو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کے چکن نمبر چل رہے ہیں then you have ڈیٹ 1 2 3 4 تو یہ چار کولمز کی بیس پہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ کچھ چیزیں یہ تو ہوگے فیلڈ فیلڈ کہتے ہیں کولمز کو اور یہ آپ کے پاس میئرمنٹ ہیں جب فیلڈ سے بیس پہ کوئی کاؤنٹ میئرز انہیں لی ہوتی ہے اب یہاں پہ ڈیٹا فیلٹر بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ صرف اور صرف اگر آپ نے 2 3 1 یا 4 والا ڈیٹا لینے تو یہاں پہ اسی ڈائٹ کو لے کے آئیں گے فیلٹر کے اندر اور یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیں گے کس کو رکھنے میں نے میں کہتا ہوں 1 اور 3 کو میں نے کمپیر کرنے کنفرم کرنے here you go ٹھیک ہے فیلٹر بھی لگ گیا اگر میں چاہتا ہوں کہ اسی فیلٹر کو تھوڑا سو اور لگا ہوں then I can choose ڈیفرنٹ کائنڈ افیلٹرز اس ویل ٹھیک ہے and then یہاں پہ آٹو پلڈ بار پلڈ لائن پلڈ ایریا پلڈ ٹریل پلڈ سکیٹر پلڈ سرکل پلڈ جس پہ بھی آپ کلک کریں گے وہ بن جائے گا آٹو کا مطلب ہے چوز the best one which you think according to different guides تکل میں نے انڈریو بیلا کی گائیڈ آپ کو پچھلے لیکچر میں بتائی تھی so it can use that one پھر یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ٹیک نورملائز and different other values آ جائیں گے یہاں پہ یہی x-axis y-axis میں convert ہو جائے گا automatically یہاں سے آپ اس کو ascending descending order میں کر سکتے ہیں for example یہ میرے پاس جو filter ہے میں سے remove کرتا ہوں اب آپ دیکھئے گا یہاں پہ 1, 3, 4, 2 یعنی کہ جس کی زیادہ value وہاں سے start ہوگا اور نیچے کی طرف آئے گا and you can see کہ آپ کے پاس information بھی آ رہی ہر چیز کی ٹھیک ہے and then you can actually axis کو resize بھی کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آپ نے access کام پہ لے کے جانے if you click on here you will see fixed auto container اگر container add something like this toh یہ container آگیا so publication ready graphs can but i would say automatically سے رکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ width کتنی رکھنی ہے height کتنی رکھنی ہے so you can change for example if i want to change the تو یہاں پہ geografic plot بن جائیں گے i'm not going to tell you that how you will get that data but anyhow اس کو آپ رہنے دیا بھی یہاں پہ klik کریں گے تو آپ png بے export کر لیں گے high quality svg یعنی کہ vector graphics کے اندر بھی and base 64 کے اندر بھی which is actually a high i would say vector set بھی بھی سکتے یعنی کہ اس کا mean کتنا آیا سبھی کا وہ and یہاں پہ sum of weight and diet کا data وہ یہاں سے آپ export کر سکتے اس پہ klik کریں جہاں پہ بھی آپ نے بھیج چارٹ کا data آجے گا in comma separated value ٹھیک ہے and then if you click here تو یہاں سے آپ سیٹنگ چینج کر سکتے ڈیفرن قسم کی رینج کلر اور اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو آپ کنفیگریشن فائل جو اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں for later use in r اور یہاں پہ کلک کرنے سے آپ کے پاس کیوری limit آجاتی ہے کتنی آپ چیزیں کرنی and and the best part among all of this is paint tool آپ دیکھئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے پاس کلر ہے ٹھیک ہے میں پینٹ کرنا چاہتا ہوں simply آپ اس پہ کلک کریں وہ کلر آجاتی that's it میں یہاں پہ یلو کو کلک کرتا ہوں یہاں پہ آگیا یہ تھوڑا سا پینک کر لیتے یہ تھوڑا سا براون اس یہ تھوڑا سا بلو اس کر لیتے something like this you can actually change the colors کسی بات ہے اور اس کو سیف کر لیں پینٹنگ کو so this means you can do a lot of things using this kind of colors اچھا brush کا size بھی آپ increase کر سکتے small way سکتے Eraser بھی ہے آپ کو نہیں کلر پسند نکال دو یہاں اور یہاں سے کسٹم فیچرز کی مینے دیفرن قسم پیلیٹ 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 یہ ہے جنب جس بندے نے یہ کام کیا اس نے پوری کی پوری گائیڈ یہاں پہ دی ہے کہ how you can use this it will take some time to open but at the end g walk r یہ پیکج جو ہے یہ بہت کمال پیکج ہے میں یہاں سے بند کرتا ہوں یہاں پہ ویوری پہ آپ کا open ہو جاتا ہے and you just need to run like two lines of codes at maximum ٹھیک کیونکہ ایک لائیویری کا دوسرا آپ کا دیٹا آپ کے پاس موجود ہوت کسی بھی ڈیٹا پہ یہ کام کرتا ہے کوئی بھی ڈیٹا آپ لگا کے صرف یہ g walk r کا function لکھنا ہے chicken weight لکھنا and then you will have your publication ready figures in few minutes of course statistics and other things are available of course all things a tool so if basic major plots or pie chart something like that so you رکھوں اور یہاں سے ایک اور چیز میں کرتا ہوں circle یا اس کو بالکل circle اس not circle i want to do some kind of box plot let me see and wait light area yes so you can change multiple kind of plots any how اس کو بعد میں ہم دیکھیں گ but this is how you can actually use g walk r right hopefully آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ g walk r کیسے کام کرتا ہے and then you are also going to practice this as soon as you can okay now r کے اندر اور بھی ایڈوانس چیزوں کو دیکھیں گے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھا اور ان کو دیکھنے والے ٹھیک ہوگیا موسیقی